پہلے میچ میں دو وکٹ سے ساندار جیت درج کرنے کے باوجود 26 نومبر کو ہونے والے دوسرے ٹی ٹونٹی میچ کے لیے سورے کمار یادو نے ایک بار پھر سے اپنی پلائنگ علاون میں کئی بڑے بدلاؤ کر کے ایک نئی پلائنگ علاون جاری کر دی ہے سورے کمار یادو نے ان کھلاڑیوں کے خراب پردسن کے کارن ان کھلاڑیوں کو پلائنگ علاون سے باہر کا راستہ دکھایا ہے تو ان کھلاڑیوں کو پلائنگ علاون میں جگہ دی ہے جی ہاں دوستو پہلے میچ میں ورلڈ کپ میں ملی ہار کا بدلاؤ سورے کمار یادو نے اسٹیلیا کو پہلے ٹی ٹونٹی میچ میں دو وکٹ سے ہرا کر لیا تو ساتھی ساتھ اب دوسرے میچ کے لیے سورے کمار یادو پہلے سے بھی زیادہ کترناک موڑ میں نظر آ رہے ہیں جہاں بھائی دوسرے ٹی ٹونٹی میچ کے لیے کسی بھی طرح کی کوئی گلتی نہیں کرنا چاہتے اور پہلے ٹی ٹونٹی میچ میں خراب پردسن کرنے والے ان کھلاڑیوں کو پلائنگ علاون سے باہر فیکا ہے تو ان کھلاڑیوں کو پلائنگ علاون میں جگہ دی ہے وہیں گیندباجی میں زیادہ رن خرچ کرنے کے کارن گیندباجوں کو بھی پلائنگ علاون سے باہر گیا ہے اور اس یوہ تیج گیندباج کو پلائنگ علاون میں جگہ دی ہے کیا رہنے والی ہے پوری پلائنگ علاون بتائیں گے آپ کو لیکن کیا آپ بھی مانتے ہیں بی سی سی آئی کا سورے کماری آدھو کو کپتان بنانا بلکل صحیح فیصلہ ہے تو کمنٹ میں جرور بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک جرور کریے گا سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلے کل بھارت اور اسٹیلیا کے بیج پانچ ٹی ٹونٹی میچوں کی سریز کا پہلا مقابلہ کھیلا گیا جس میں ٹوس جیت کر سورے کماری آدھو نے پہلے گیندوازی کرنے کا فیصلہ کیا حالانکہ سورے کماری آدھو کا یہ فیصلہ شروعات میں گلت ثابت ہوتا ہوا دکھائی دیا کیونکہ اسٹیلیا کی شروعات بے حدیث ساندار رہی اسٹیلیا کے ٹیم کا پہلا ویگٹ میتھو سوٹ کے روپ میں 31 رن کے سکور پر گرا لیکن اس کے بعد اسٹیو اسمیت اور جوس انگلیس نے تاورتوڑ بللے واجی کرتے ہوئے ایک بڑی ساجداری کی جس میں اسٹیو اسمیت نے اپنی ٹیم کے لیے ساندار 50 جڑی تو وہیں جوس انگلیس نے 50 گیند پر 110 رن کی پاری کھیل کر اسٹیلیا کے اسکور کو ایک بڑے اسکور میں تبدیل کر دیا اس کے بعد ٹیم ڈیویڈ کے 13 گیند پر 19 رن کی بدولت اسٹیلیا کی ٹیم نے بھارت کے سامنے 208 رنوں کا لکسے رکھا جیت کے لیے 209 رنوں کا پیچھا کرنے اُتری بھارت کی ٹیم کی شروعات بہت خراب رہی جہاں ریتو راج گائکوار 11 رن کے اسکور پر 0 رن بنا کر پویلین چلتا بنے اس وقت بھارت کا اسکور 21 رن تھا لیکن اس کے بعد ہی 22 رن کے اسکور پر اساسوی جیس وال بھی آؤٹ ہو کر پویلین چلتے بنے اور بھارت کی ٹیم ہار کے گہرے سادر میں ڈوب رہی ہی والی تھی لیکن اس وقت سوریہ کماریادو اور اسان کسن نے بہترین ساجداری کرتے ہوئے اور تاورتوڑ بلے واجی کرتے ہوئے 130 رنوں کی ساجداری کی اور پھر اسان کسن کا ویگٹ جب گیرا اس وقت اسان کسن 49 گیند پر 58 رنوں کی تاورتوڑ پاری کھیل کر بھارت کی ٹیم کو جیت کے مہانے پر لا کر کھڑا کر چکے تھے وہیں ایک طرف سے سوریہ کماریادو لگتار تاورتوڑ بلے واجی کرتے ہوئے نجر آ رہے تھے سوریہ کماریادو نے 42 گیند پر 80 رنوں کی پاری کھیل کر بھارت کا اسکور 17.4 اور میں 194 رن تک پہنچا دیا اور پھر بلے باجی کرنے آئے رنگکو سنگ نے ایک بار پھر سے بیشت فینیسر کا اپنا رول نبھاتے ہوئے آخری اور میں ایک گیند سے سے رہتے پانچوی گیند پر چوکا لگا کر بھارت کی ٹیم کو دو وکٹ سے جیت دلائے لیکن پلے انگی لیون سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلے اگلا میچ 26 نومبر کو گرین فیلڈ انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں کھیلا جانا ہے سب سے پہلے جان لیتے ہیں کیا کہتی ہے گرین فیلڈ انٹرنیشنل اسٹیڈیم کی پیچ اور کیا ہے یہاں کے پرانے آکڑے گرین فیلڈ انٹرنیشنل اسٹیڈیم کی پیچ کے بارے میں بتانا کافی مشکل ہے کیونکہ اس اسٹیڈیم پر ابھی تک صرف ایک ونڈے میچ اور تین ٹین ٹوٹنی میچ کھیلے گئے ہیں یہاں کے ریکورڈ کو دیکھ کر یہاں پتا چلتا ہے کہ پیچ پوری طرح سے گیند باجوں کے لیے بنی ہے جس پر شروعاتی اوروں میں تیج گیند باجوں کو کافی مدد ملتی ہے اور بیچ کے اوروں میں اسپین گیند باج کمال کرتے ہوئے نجر آ سکتے ہیں بلے باجوں کو اس پیچ پر دھیریے رکھنے کی ضرورت ہے جو بھی بلے باج اس پیچ پر ٹکر کھیلنے کا پریاض کرے گا وحیرن بنانے کی اکسمتہ پیدا کر لے گا پیچ پر ایک ونڈے میچ کھیلا گیا ہے جس میں دو سو سے کم کا اسکور بنا تھا اور تین ٹی ٹونٹی میچ کھیلے گئے ہیں جس میں دو میچوں میں ایک سو پچاس سے کم کے اسکور بنے ہیں گرین فیلڈ انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں تین انتراراستی ٹی ٹونٹی میچ کھیلے گئے ہیں جس میں پہلی پاری میں بلے باجی کرتے ہوئے ٹیم نے ایک میچ جیتا ہے اور دوسری پاری میں بلے باجی کرنے والی ٹیم نے دو میچ جیتے ہیں پہلی پاری کا اوستی اسکور ایک سو پندرہ رن ہے تو وہیں دوسری پاری کا اوست اسکور 160 رن کا ہے وہیں بات کی جائے اگر سب سے بڑے اسکور کی تو سب سے بڑا اسکور کل کے ہی میچ میں بھارت کی ٹیم نے 209 رن بنایا تھا اس سے پہلے یہاں کا اچتم اسکور 173 رن تھا جو کی ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے بھارت کے خلاب بنایا تھا وہیں اگر بات کی جائے گھرے لو کرکٹ کی تو گرین فیلڈ انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں کل چودہ گھرے لو ٹی ٹو انٹی میچ کھیلے گئے ہیں اس میں پہلے بلے باجی کرنے والی ٹیم نے 5 میچ جیتے ہیں اور دوسری بار بلے باجی کرنے والی ٹیم نے 9 میچ جیتے ہیں وہیں گھرے لو کرکٹ میں پہلی پاری کا اوست اسکور 127 رن ہے جبکہ دوسری پاری کا اوست اسکور 139 رن ہے وہیں بات کی جائے اگر اچتم اسکور کی تو گھرے لو کرکٹ میں اچتم اسکور 191 رن ہے جبکہ لوگیسٹ اسکور 55 رن کا ہے تو چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں کیا رہنے والی ہے بھارت کی پلائیگ 11 جی ہاں دوستو پہلے کی طرح سے ہی اوپننگ کرنے کے لیے ایک بار پھر سے ٹیم میں یساسوی جیسوال اور ریتو راج گائیکوارڈ دونوں ہی پلینگ 11 میں موجود رہیں گے حالانکہ ریتو راج گائیکوارڈ پہلے میچ میں سننے پر آؤٹ ہو گئے تھے لیکن ریتو راج گائیکوارڈ ٹی ٹونٹی فورمیٹ کے ایک اچھے بللے باز ہیں اور انہوں نے چین نئی سوپر کنگ کے لیے کئی تاور توڑ پاریا کھیلی ہیں ساتھی ساتھ ریتو راج گائیکوارڈ صرف اپنی کلائیوں کے جادو سے ہی چھکے لگانے کی اکسامتہ رکھتے ہیں ایسے میں دوسرے ٹی ٹونٹی میچ میں ریتو راج گائیکوارڈ کو اپنے آپ کو ثابت کرنا ہوگا نہیں تو آنے والے میچوں میں ریتو راج گائیکوارڈ کو بھی پلینگ 11 سے باہر کیا جا سکتا ہے ان کا ساتھ دینے کے لیے کریج پر اساسوی جیسوال موجود رہیں گے اساسوی جیسوال ٹی ٹونٹی فورمیٹ کے گجب کے بلے باز ہیں حالانکہ پہلے میچ میں ان کے بلے سے رن نہیں نکلے تھے جہاں وہاں ماتر 21 رن بنا کر ہی پویلین لوٹ گئے تھے اور اساسوی جیسوال اس وقت آؤٹ ہوئے تھے جب بھارت کی نیا ڈوبنے والی تھی ایسے میں اساسوی جیسوال کو اپنی جمعیداری کو سمجھتے ہوئے اپنی پاری کو بڑی پاری میں تبدیل کرنا ہوگا جیسا کی انہوں نے ایشن گیمز میں کر کے بھی دکھایا تھا جہاں انہوں نے 48 گیند پر ساندار ستک جڑکے چین کی دھرتی پر پہلا ستک لگانے والے پہلے بھارتے بلے باز بنے تھے ریسے ہی ایک تاور توڑ اور لمبی پاری کھیل کر اساسوی جیسوال کو بھارت کے لیے دوسرے ٹی ٹونٹی میچ میں ایک بڑے سکور کی نیو رکھ کر دینی ہوگی اس کے بعد ایک بار پھر سے نمبر تین پر بیٹنگ کرنے کے لیے اور ان پانچ ٹی ٹونٹی میچوں کی سریز کے لیے کپتان بنائے گئے سورے کمار یادو پھر سے تھری سکٹی سوٹ لگانے کے لیے کریج پر آئیں گے سورے کمار یادو نے پہلے میچ میں جتنی ساندار بلے بازی کی ہے اس سے کہیں ساندار کپتانی بھی کر کے دکھائی ہے کس گیند باز کو کہاں پر استعمال کرنا ہے اور کس فیلڈر کو کیا پوزیسن دینی ہے یا سورے کمار یادو بخو بھی جانتے ہیں پہلے میچ میں ہی سورے کمار یادو نے ٹی ٹونٹی فورمیٹ میں اپنے آپ کو ثابت کرتے ہوئے 42 گیند پر 80 رنوں کی تاورتوڑ پاری کھیل کر بھارت کی ٹیم کو جیت دلانے میں اپنی اہم بھومی کا نبھائی تھی تو وہیں ایک بار پھر سے سورے کمار یادو اپنی کپتانی اور اپنی تاورتوڑ بلے بازی سے بھارت کی ٹیم کو دوسرا ٹی ٹونٹی میچ جتانے کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں اس کے بعد نمبر چار پر ایک بار پھر سے بیٹنگ کرنے کے لیے اسان کسن ٹیم میں موجود رہیں گے اسان کسن کے اوپننگ کرتے ہوئے جتنے بہتری ناکڑے ہیں اس سے کہیں بہتری ناکڑے نمبر چار اور نمبر پانچ کی پوزیسن پر بیٹنگ کرتے ہوئے بھی ہیں جیہاں دوستو اسان کسن جب گھرے لوگ گرگٹ میں کھیلا کرتے تھے تو وہاں نمبر چار اور نمبر پانچ کی پوزیسن پر ہی بیٹنگ کیا کرتے تھے ایسے میں اسان کسن جرورت پڑھنے پر ٹیم کے لیے اوپننگ کر سکتے ہیں تو ساتھ اساتھ نمبر چار اور نمبر پانچ کی پر بھی بیٹنگ کر کے بھارت کے میڈل اوڈر کو مجبوطی دینا بھی جانتے ہیں جہاں انہوں نے پہلے ہی میچ میں 49 گیند پر 58 رنوں کی ساندار پاری کھیلی تھی جس میں انہوں نے ساندار چھے گگنچنبی چھکے بھی لگائے تھے پہلے میچ میں سورے کمار یادو کے ساتھ مل کر اسان کسن نے 130 رنوں کی ساجداری کر کے پارت کے ٹیم کو جیت دلوانے میں اپنا پورا یوگدان دیا تھا تیساتھ اسان کسن وکٹ کے پیچھے بھی کمال کا پردسن کرتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں جہاں وہاں گجبگی بللے باجی کے ساتھ ساتھ وکٹ کے پیچھے ساندار کینچ لپکنا بھی جانتے ہیں پہلے ٹی ٹونٹی میچ میں اپنی فارم سے سبی کو نیراس کرنے والے تیلک ورما ایک بار پھر سے پلائنگ لائن میں موجود رہیں گے حالانکہ تیلک ورما جیسا بللے باج ہے وہاں اتنی جلدی اپنا وکٹ نہیں کھوتا جیسا کہ انہوں نے ویسٹ انڈیج کے خلاب کھیلی گئی سریج میں کر کے بھی دکھایا تھا جہاں وہاں ویسٹ انڈیج کے خلاب کھیلی جانے والی سریج میں سب سے زیادہ رن بنانے والے بللے باج تھے تو وہیں ایسٹ انڈ گیمز میں بھی ان کے بللے سے لگاتار رن نکلتے ہوئے دکھائی دیے تھے ایسی ہی ایک اور بڑی پاری کی امید دیرے ٹی ٹونٹی میچ میں ان سے فینس کرتے ہیں اور آنے والے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دوزار چوبیس میں اپنی دعویداری پیس کرنی ہوگی اس کے بعد گیند باجی اور بللے باجی سے خراب پردسن کرنے والے اکثر پٹیل کو دوسرے ٹی ٹونٹی میچ میں آرام دیا جا سکتا ہے اور ان کی جگہ پر واسنگٹن سندر کو پلائنگ الیور میں جگہ دی جا سکتی ہے جی ہاں دوستو پہلے ٹی ٹونٹی میچ میں اکثر پٹیل نے اپنی بللے باجی اور گیند باجی سے بے حد ہی نیراز کیا تھا جہاں انہوں نے بللے سے دھائی کا آگنا بھی پار نہیں کر پائے تھے تو وہیں گیند باجی میں بھی صرف ایک وکٹ لیا تھا ایسے میں اکثر پٹیل کی جگہ دوسرے ٹی ٹونٹی میچ میں سورے کمار یادو واسنگٹن سندر کو موقع دے سکتے ہیں واسنگٹن سندر گیند باجی کے ساتھ بلے باجی کرنا بھی جانتے ہیں ہی بات کی جائے اگر گیند باجی کی تو گیند باجی میں آپ کو پرسید کرشنا جنہوں نے کی اپنے پہلے ہی میچ میں چار اور میں اکیاون رن لٹائے تھے اور ایک وکٹ حاصل کیا تھا ان کی جگہ پر رفتار کے سوداگر آویس خان کو ٹیم میں جگہ دی جا سکتی ہے کیونکہ پرسید کرشنا پہلے میچ میں زیادہ کھرچیلے ثابت ہوئے تھے ایسے میں چین کرتا پرسید کرشنا کی جگہ آویس خان کو پلائنگ 11 میں سامل کر سکتے ہیں کیونکہ آویس خان کو حال ہی میں ایسین گیمز میں بھی پلائنگ 11 میں جگہ نہیں دی گئی تھی اس لئے چین کرتا آویس خان کو موقع دے کر ان کی فرم کو برقرار رکھنا چاہیں گے میچ میں اتنا پربابیت نہیں کیا تھا اور عرصدیپ سنگھ نے اپنے چار اور میں 41 رن خرج کیے تھے اور ان کے نام کوئی وکٹ نہیں تھا ایسے میں عرصدیپ سنگھ کو اپنے آپ کو ٹی ٹونٹی فورمیٹ میں ثابت کر رہا ہوگا اور آنے والے میچوں کے لئے اپنی مجبوط دعویداری پیس کرنی ہوگی پہلے میچ میں کمال کا پردسن کرنے والے مکیش کمار ایک بار پھر سے پلائنگ 11 میں کھیلتے ہوئے نظر آنے والے ہیں جہاں مکیش کمار نے پہلے ہی میچ میں چار اور میں 29 رن دیئے تھے اور سب سے کیفائیتی ثابت ہوئے تھے ایسا نہیں ہے کہ مکیش کمار صرف ایک میچ میں کیفائیتی ثابت ہوئے ہیں آئی پیل 2022 میں سب سے کیفائیتی رہنے والے گیندواج مکیش کمار ہی تھے جہاں انہوں نے دس میچ کھیلتے ہوئے صرف چار کی ایکونومی سے رن لٹائے تھے بیچ کے اوروں کی کمان ایک بار پھر سے روی بشنوی اور واشنگٹن سندر کے ہاتھوں میں رہ سکتی ہے جہاں روی بشنوی نے ایس چن گیمز میں بھی اپنی سپین گیندواجی سے کمال کا پردسن کیا تھا تو وہیں پہلے ٹی ٹونٹی میچ میں پہلا وکٹ سورے کمار یادو کو دلانے والے روی بشنوی ہی تھے جنہوں نے میٹھیو سوٹ کو اپنی گیند پر چکما دے کر بولڈ آؤٹ کر دیا تھا ایسے میں ایک بار پھر سے روی بشنوی دوسرے ٹی ٹونٹی میچ میں اپنی بہترین گیندواجی سے کمال کا پردسن کرنے والے ہیں تو کچھ اس پرکار رہنے والی ہے بھارت کی پلینگ لیون